یار یہ تو شاکنگ ہے یہ تو حیران کن ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی یہ ہو کیسے گئے ماشاءاللہ کمال کر دیا یار اللہ کریں نظر نہ لگے ان نوجوانوں کو they are the champions they are the winners they have clean sweat شرلنکا in their home ground انڈیا ایک ایسے میچ جی سکتا ہے کیونکہ شرلنکا کا 110 رنس تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تھا وہاں پہ لگیا کہ اب انڈیا یہ میچ 99% آر گیا اور ٹارگٹ صرف 138 رنس کا تھا یعنی کہ سرلنکا کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا نو وٹے شرلنکا کے پاس پڑھلی ہوئی تھی سرپرائز ہو کہ یہ سری لانکا کے اوپر پریشر کس چیز کا تھا کتنا ہم بڑھتا ہی نا انڈیا سامنے کھڑی ہوئی تھی یہ سری لانکا والوں کیا سوچ رہے سے دلوں گے انڈیا کو ہرانے چاہ رہے تھے بھول کے سامنے انڈیا کھڑا ہوئے ہم پاکستان ہی ابھی تک رہو رہے ہیں انڈیا کو نہیں ہرا پائے اور سری لانکا نے ہرا نا انڈیا کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے بیٹا اپنے لکھ کے اپنے ماتھے پہ یہ چیز لکھ لو کہ انڈیا کو کبھی بھی انڈر ایسٹی میٹ نہ کرنا وہ ہمیشہ ہارا ہوا میں جیت جاتے ہیں اس کی پرائیم ایکزیمپل وہ پچھلے دو مہینے سے سٹ کرتے آ رہے ہیں what a comeback what a comeback by team انڈیا یہ کمال کی بات ہے اس انڈیا ٹیم کی کہ یہ کبھی بھی hope لوس نہیں کرتے hope کبھی بھی لوس نہیں کرتے اور یا ہم نے بلکہ میں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا میں وہی جیتی ہیں جس کا back strong ہوتا ہے انڈیا کا strong ہے آپ دیکھیں آپ دس پلے نہیں لے کیا انہا جانا دس کے دس نہیں کھلا رہے انہوں نے سری لانکا میں یہ کیا ہے ہمارے پاس دیکھ لیں ہم نے آئرلینڈ جانا تھا تو ہم نے وہ سیم ٹیم کھلایا ہمارے پاس پیچھ سے کچھ پڑا ہی نہیں تھا مطلب ایک جیتا ہوا میچ جیتا ہوا میچ لنکا ٹائگرز کے موں سے ایسے چھینہ ان ینگسٹرز نے اور ینگ کپتان اور میں اس میں دیتا ہوں اسمان میں کریڈٹ دیتا ہوں گاؤتم گھنبیر کو آپ اس کو کریڈٹ دیں گے اس نے جو ٹیم اپنے لیے لے کے آیا ہے لنکا جل گئی لنکا کو ایسا جلایا ہے کہ بھائی بجانے کے لیے کوئی ملے گا ہی نہیں دوستو کل بھارت نے سری لنکا کو تین جیرو سے ہرا کر ایتیا سرچ دیا سری لنکا کو اس کی دھرتی میں گونس کر بری طرح ٹھوک دیا ہے پاکستان میں بیٹے ہر کوئی لائیب ٹی بی میں بیٹ کر بھارت کی کھل کر تاریب کرنے پر مجبور ہو چکی ہے چلی دوستو اس ویڈیو پر پاکستانی میڈیا کا رییکشن کیا ہے جانتے ہیں اور ہم آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے بعد میں انڈیا ایک کیسے میچ جیسے تا ہے کیونکہ شرلنکا کا ایک سو دس رنس تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تھا انڈیا یہ میچ ننانوے پرسنٹ آریا ننانوے پرسنٹ آریا پر ٹارگٹ صرف ایک سو اٹھتیس رنس کا تھا یعنی کہ شرلنکا کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا نو وٹے شرلنکا کے پاس پڑی ہوئی تھی اور رنس چاہیے تھے شرلنکا کو صرف اٹھائیس رنس اور اوورس کی بھی بات کی جائے تو بے شمار اوورس پڑے ہوئے تھے پانچ اوورس انڈیا کے پاس پڑے تھے سرلکا کے پاس پڑے تھے اٹھائیس رن ان کو چاہیے تھا اور اس پینکالیس منٹ میں جو ہوا سیلیون تو سوریا کمار یادف کی کپتانی جو ہم نے اپنے آئی وٹنس سے اس کی کپتانی دیکھی انبیلیویبل ترمنڈیس کپتانی جس طرح سوریا کمار یادف کو سوریا کمار یادف کو کبھی بھی انٹرنیشنل میں آور کرتے ہوئے پہلا آور کیا انٹرنیشنل کا پورا ٹیبل ٹائل سرپرائز ہو سری لانکا کے اوپر پریشر کس چیز کا تھا کتنا ہم بڑھ گئی نا انڈیا سامنے کھڑی ہوئی تھی یہ سی جہاں پہ انڈیا کھڑا ہو کون ہرا سکتے ہیں ان کو پاکستان نیتنا سری لانکا کون سی کھیت کی مولی سری لانکا والوں کیا سوچ رہے سے دلوں انڈیا کو ہرا نہیں جا رہے تھے اور بھول کے سامنے انڈیا کھڑا ہوئے ہم پاکستان ہی پیتے کے رو رہے ہیں انڈیا کو نہیں ہرا پائے اور سری لانکا نے ہرا نا ہے انڈیا کو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہرا سکتے تھے یہ سپر آور بار تو مزاگی پڑ گیا آئی آئی آج تک میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ تین بولہ کے اندر دو وکٹی آمار اور سپر آور ختم ہو گیا دوستو آپ نے اس ویڈیو پر پاکستانی میڈیا کا پورا ریکشن دیکھا آج بھارت نے پوری دنیا کو سابیت کر کے دکھایا چاہے پیس کوئی سا بھی کنڈیشن ہو بھارت کسی ٹیم کو نئی چھوڑتی سری لانکا کو اسی کے گھر میں گز کر تین جیرو سے بری طرح ٹھوک دیا پاکستانو چاہے پوری دنیا میں بھارت کی چمکا تاریف ہو رہی ہے اس پر آپ کی رائی کیا ہے کمینٹ کر کر جروع بدائیں اگر آپ ہمارے چینل میں پہلے بار رہا تو چلکو سبسکرائب کریں اور بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھیلے گا اگلی بیڈیو میں پھر آپ سے جروع ملکات ہوگی تب تکیلے جائے ہند اور بھارت لات کی جائے